بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پلیس کر لیجئے کیونکہ آپ کو میرے چینل سے بہت کچھ اچھا ملنے والا ہے اور بہت کچھ اپلوڈ ہوا گا ہے اور آپ سب کو آئی ہوپسو کے میرے لیکچرز کے اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ سب میرے لیکچرز کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویسٹیل ڈینویسٹری آف پاکستان کا کورس ریل انیلائزز پارٹ ون جس کا کورس کورڈ ہے سکس ٹو ون بہت ہی ایزی کورس ہے بہت ہی آسان رہے گا آپ سب کے لیے آسان بے میں آپ سب کو ڈیفائن کروں گے چیزوں کو جو ہمارا تھیوری سے سمجھنے والا ہوگا اس کو ہم تھیوری سے سمجھیں گے اور جو کچھ ڈیفیکلٹ ہوگا یا ہم سمجھیں گے کہ وہ تھیوری سے ہمیں اچھے سے سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے اس کے الارak سے نوٹس بنا کے ان چیزوں کو ریٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم اپنے اس کے فرسٹ فائیف جو ہمارے ٹاپک ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے ٹاپک وائز پڑھنا ہے یعنی کہ اس طرح نہیں ہے کہ لیکچر نمبر وان لیکچر مبر ٹو لیکچر ثری تو ادھر ہم نے ٹاپک وائز پڑھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹاپکس دیئے گئے ہیں اگر آپ اپنا LMS بھی اوپن کر کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاپک دیئے گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ویڈیو لیکچرز ہیں اگر آپ ٹاہیں تو آپ ویڈیو کے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں تو ان کے حساب سے ہی میں نے اپنے ہینڈورٹس کو ہائی لیٹ کیا ہے اور ٹاپکس کو بھی ساتھ منشن کیا کہ آپ کا کون سا ٹاپک کہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو چیزیں یہ جسٹ آپ کے ہینڈورٹس کے بارے میں لکھے ہو اور آپ کے کتنے لیکچرز وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارا سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں کہ ریل انیلائزز ہے کیا کہ کوئی بھی ہماری چیز ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم لیتے ہیں چاہے وہ ہمارے ریل لائف کی ہو یا میتمیٹکل کوئی بھی پرابلم ہو اس چیز کو ہم انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پرابلم کو انیلائز کرتے ہیں کہ کیا پرابلم آ رہا ہے اور پھر اس پرابلم کا ہم نے سلوشن کس طریقے سے نکالنا ہے کون سے کٹیگری کا پرابلم ہو اور اس کا سلوشن ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے تو بس یہ بیسک سے چیزیں ہم نے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ جو پورا کورس ہے اس میں ہم نے ریل انیلائزز کو ہی پڑھنا ہے پرابلمز ہمارے آئیں گے ان کو ہم نے انیلائز کرنا ہے اور ان کے سلوشن کو ہم نے نکالنا ہے تو چپٹر نمبر وان ہے سب سے پہلے اس کے ٹاپک وان اور ٹو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے ریل نمبر سسٹم دیکھنا ہے کہ ریل نمبر سسٹم کیا ہوتا ہے بہت بیسک سے چیزیں ہم اپنے فسی میں میٹرک میں سکس ساونت سے ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ کہ یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی سب سے پہلے جو ہے وہ بیسک سائٹ تھیوری یعنی کہ کوئی بھی چیز ہم نے اگر سمجھ نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کی ہمیں تھیوری پتہ ہونے چاہیے اس کا بیسک پتہ ہونے چاہیے جیسے اگر ہم نے یہ سبجیکٹ شروع کیا ہے تو ہمیں اس سبجیکٹ کے بعد اتنا ضرور پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم یہ سبجیکٹ اچھے طریقے سے سمجھ سکے تو وہ چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے پرابلمز ہوں گے ان کو اپنے اینلائز کرنا اور اس کے بعد ہم نے اس کے سلوشنز کو نکالنا کہ کس طرح کا سلوشن ہمارے پرابلم کا نکلے گا تو بیسک سیٹ تھیوری کیا ہے ان دس سلیکشن وہ گوئنگ ٹو پروائیڈ سم بیسک ٹیرمنالوجی ریکوائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آ فردر کمین کنسپٹ آب اوٹ ریال نمبر سسٹم یعنی کہ جو بیسک سیٹ تھیوری ہے اس میں اس نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ جو ہمارا ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا وہ بیسک کیا ہے ریال نمبر سسٹم ہے کہ جو بھی ہمارے نمبر سسٹم ہوتے ہیں ریال نمبر سسٹم ہوتے ہیں ان کو مزید ہم کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ان میں کون کون سٹیکس مزید انکلوڈ ہو سکتے ہیں وہ سارے چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنی ہیں سب سے پہلا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے ریال نمبر سسٹم کا وہ کیا ہے یونیورسل سیٹ ہے کوئی بھی سیٹ یونیورسل سیٹ آپ کے لاتا ہے یعنی کہ فورس کریں ایک سیٹ ہے آپ کا یو وہ نیشنل نمبر کا سیٹ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کا ایک سیٹ ہے یو فورس کریں کے کوئی بھی آپ کا ایک یو سیٹ ہے اور وہ جو سیٹ ہے اس میں آپ کے جو نمبر آرہے ہیں وہ نیشنل نمبر ہے وان ٹو تری اپ ٹو یہ این ٹرمز تک ہماری یہ ٹرمز جو ہے وہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا ایک یو سیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک سیٹ ہے جس کو آپ سیٹ اے کا نام دیتے ہیں جو اے کا سیٹ ہے اس میں آپ کے پاس جو نمبر آرہے ہیں وہ کیا آرہے ہیں اس میں لکھ لیں کہ وان ٹو تھری یہ آپ کا اے کا سیٹ ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ بی کا کوئی سیٹ لیں تو بی کا جو سیٹ ہے اس میں آپ کے نمبر آرہے ہیں ٹو تھری اینڈ فور اب جو یو ہوگا وہ یونیورسل سیٹ ہوگا اے اور بی کا تب جب اے کے جو سارے ایلیمنٹس ہے وہ یو میں بھی ہوں لیکن جو بی ہے اس میں ہم نے جو نمبر لیا وہ کیا لیا ہے ٹو تھری اور فور لیا ہے اس میں ہم نے وان لیا تو اس میں کہ جو یو ہے وہ بی کا یونیورسل سیٹ نہیں ہے بٹ جو ہے وہ اے کا یونیورسل سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے آپ دیفنیشن بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اس کی دیفنیشن ہے یہ اس کو آپ دیکھیں اگر تو زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ جائے گا if an element x is in a we can write اس کو ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں x belong to a جے belong to کا سیمبل آپ اہلے سے اس کو جانتے ہوں گے x belong to ہے اور اگر جو ہے وہ x کا کوئی element جو ہے وہ a میں نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو کس طریقے سے denote کرتے ہیں x not belong to a اور یونیورسل سیٹ کی دیفنیشن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں the understanding that the number of all set under concentration is any given content from the specific collection of element called the universal set وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ کوئی بھی ایک u set ہے اور کوئی بھی a b c یا جتنے بھی آپ کے پاس set موجود ہوں گے ان set کے تمام element آپ کے u کے set میں ہوں گے تو then وہ set آپ کا universal set ہوگا a کا اور b کا اگر کوئی element آپ کا u کے set میں نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ universal set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس میں آگے definition کی how to define a set set کو کس طریقے سے define کرتے ہیں curly braces میں set کو define کرتے ہیں curly braces ہمارے پاس آتی ہیں curly braces میں ہم اپنا پورا set define کر دیتے ہیں اگر ہمارا most important اس کو آپ کہہ سکتے ہیں topic set builder notation کیا ہوتی ہے اس کو پہلے بھی پڑھ چکے set builder notation ہے کیسے rotation ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت لمبا بہت بڑا سا ہمارے پاس کوئی بھی set اگر آ جاتا ہے جس کو ہم نے define کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس set ہے 4567 کا 4567 کو تو ہم easily define کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بڑا set نہیں ہے اگر ہمارے پاس یہاں پہ 10 element بھی ہوتے set کے تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثر اگر ہم real life کو دیکھیں یا programming کے سائٹ پہ جائیں یعنی کہ computer programming computer کے programs ہوتے ہیں ان کی calculations ہوتے ہیں بڑی بڑی factors کی calculations کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہو تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ جو sets ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی چیزوں کو store کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کو store کرنے کے لئے ہم set builder notation use کرتے ہیں جس میں ہم ان elements کو short form میں جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی definition ہر آپ پڑھیں if p is the property that is meaningful and ambiguous for the element of a set s then we can write ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں x belong to s کوئی بھی آپ کا ایک set ہوتا ہے اس جیسے میں نے پیچھے universal set کی آپ کو example دیئے ہیں کوئی بھی ایک s set ہے اور اس میں جو element ہے اس کا x ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x belong to s بجائے اس کے کہ ہم پورا جو ہے وہ s کا set لکھیں ٹھیک ہے for all set of all element x and s for which the property p is true یعنی کہ جو property p ہے وہ ہماری true property ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے if every element of set a اس کو مطلب جب سب set کے آپ definition دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ سب set کی definition ہے کہ اگر جو ہے وہ سارے element ہو a کے وہ belong کرتے ہیں set b سے تو we can say that a is a subset of b and we can write اس کو write کرنے کا کیا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اس کو denote کرتے ہیں a is a subset of b اس کے بعد proper subset کی definition یہ بھی ایسے ہی ہے کہ we can say that a is a proper subset of b if there exists at least one element of b which is not in a یعنی کہ proper subset کی وہ definition ایسے ہوگی کہ کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ ایک set ہے جس میں ا کو proper subset آپ کب کہیں گے جب بی کا کوئی ایک ایسا element جو کہ a میں نہ ہوں first کریں کہ آپ کا جو a کا جو آپ کا set ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس one two اور three ہے اور جو بی کا set ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے one two three and four matrix equal تب ہوتے ہیں جب ان کے ان کا order بھی اور ان کے جو elements وہ بھی سیم ہوں تجھے اس ایکویشن کو جو ہے وہ سیٹیسفائی کرتے ہیں تو اگر ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں ایکس کے منس three x plus two is equal to zero کو فیکٹرائزیشن کریں تو ہمارے پاس one اور two دو جو ہیں وہ ایسے نمبر آتے ہیں جن کو اگر ہم اس ایکویشن میں پوٹ کریں تو یہ سیٹیسفائی کرتا ہے it's mean کہ یہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا جہاں پہ equal set آئے گا اس کی فیکٹرائزیشن کیسے ہوگی minus three x ہے تو یہاں پہ اگر آپ لکھیں x square minus two x minus x plus two is equal to zero ہمارے پاس ہو تو ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے x کو یہاں سے کومن لیا اندر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا x minus two اور سیم اسی طریقے سے آگے سے آپ اگر minus one کو کومن لے تو اندر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا x minus two رہ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے دو فیکٹر بانگی ایک x minus one کا فیکٹر ہے اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے x minus two کا فیکٹر ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو ویلیوز آ جائیں گی one or two اگر one or two کو اس ایکویشن میں پوٹ کیے جائے تو یہ ایکویشن کو سیٹیسفائی کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو x belong to natural number ہے x square minus four x plus two is equal to zero تو یہاں پہ اس ایکویشن کو ہم سورب نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو اس ایکویشن کو سیٹیسفائی کرے the set of even number even number کون سے number ہوتے ہیں جو کہ two کے multiple two کے جو ہے وہ belong کرے گا آپ کا national number سے اور number وہ ہوتے ہیں جن میں سے one کو minus کر دیتے ہیں جو ہمارے even number ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک کو minus کر دے تو ہمارے پاس اور number آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر جو definition ہے بالکل simple سی definition ہے یہاں پہ سب سیٹ کی definition جو بنے آپ کو اگر بتا دی سب سیٹ وہی s minus t مطلب کی difference ہوگا s کے وہ elements جو t میں نہیں ہوں گے اس کو آپ جب difference آپ نے find کرنا ہوگا جو کوئی بھی آپ کا set آجے ان کو اپنے minus کرنا ہوگا تو آپ کے s کے وہ elements آئیں گے جو کہ t میں نہیں ہوں گے تو وہ آپ کا ایک نیا set بان جائے گا پھر s equal t کب ہوگا وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کے جو members ہوں گے جو elements ہوں گے وہ same ہوں گے تو then وہ sets آپ کے equal ہوں گے compliment کا ایک ایسی denote کیا جاتا ہے یہاں پہ s کے اوپر جو چھوٹا سب کو c نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا compliment ہوگا اور compliment کو آپ ایسے لکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ایک set آپ کو ایک extra دیا وہ ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے جس لفظ کی اوپر آپ کو compliment ہوگا like اگر کوئی ایک set آپ کو u دیا ہوئے اور s ساتھ میں دیا ہوئے s compliment minus something دیا ہوئے تو آپ s کے compliment کیسے فائنٹ کریں گے u minus s کریں گے تو آپ کا compliment آئے گا union تب ہوتا ہے جب دونوں جو آپ کے set دیے ہوئے ہوں گے ان دونوں کے جو سارے elements ہوتے ہیں ان کو آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا union آئے گا intersection وہ set آتا ہے جس میں کیا ہوگا کہ وہ دونوں میں same ہوتے ہیں ان کے دو set ہیں ان دونوں میں جو same element وہ آپ کے intersection آئے گا اور singleton set وہ set ہو دا جس میں صرف one member ہو اس کو اب singleton set کہتے ہیں یہاں میں وینڈا اگرام کے through بھی اس کو denote کیا گیا ہے اگر آپ فرسٹ والی وینڈا اگرام کو دیکھیں تو یہ جو ایسا وہ کیا ہے t کا subset ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ shaded جو area ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ union اور ہے union میں ہم نے دیکھا ہے کہ definition ہم نے اس کی دیکھی کہ جو دونوں set کے تمام elements ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے denote کرتے ہیں جب ہم intersection لکھتے ہیں تو یہ overlap ہو رہے ہیں یہاں پہ درمیان میں تو جو اس کا shaded area جو دونوں sets ہوں گے جو دونوں same ہمارے elements ہوں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں وہ intersection ہوتا ہے اور جب یہ overlap نہیں کہا رہے ہوں گے بلکل دونوں الگ الگ ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ disjoint set ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر جو آپ کا topic ہے وہ topic number 3 start ہو رہا ہے اس میں ہم نے کچھ real number کے بارے number theory وغیرہ کو پڑھنا ہے اس کے جو main topics ہیں the set of natural number ہم پڑھیں گے set of prime number fundamental theorem of arithmetic اس کے بعد definities کے بارے میں پڑھیں گے اور little bit about the number theory کے بارے میں پڑھ number theory ایک الارغ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں full details اس کا کوئی الارغ سیک course ہوتا ہے number theory کا جہاں پہ ہم صرف اس کی basic definition وغیرہ کو دیکھیں گے اس کا کوئی proof وغیرہ ہم نے یہاں پہ نہیں کرنا سب سے پہلے set of natural number جو کہ ہم جانتے ہیں کہ one سے start ہوتے ہو اور up to soon جہاں چلتا رہتے ہیں number theory کے definition ہم دیکھ رہے ہیں number theory is a branch of mathematics that studies the properties of and the relationship between the particular type of number یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میں اس کی branches وغیرہ کے بارے میں mathematics کی یہ branch ہے اور یہ ہمیں دو یا دو سے زیادہ جو ہمارے پاس elements ہوتے ہیں sets ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں numbers کے بارے میں relationship ہونے کے درمیان بتاتا ہے یا پھر کوئی particular type ہمیں numbers کی بتاتا ہے set of national number set of prime number یہاں پہ the prime or the building block of the positive integer یعنی کہ prime number کون سے ہوتے ہیں جو ہمارے positive integers ہوتے ہیں integers میں ہمارے پاس positive اور negative دونوں numbers آتے ہیں جو positive integers ہوتے ہیں وہ آپ کے prime number میں include ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور fundamental theory میں what's a thematic کیا ہوتا ہے simple یہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ وہ ہوتا ہے جب میری prime factorization ہوتے گیا اس کو ہم کہتے ہیں fundamental theorem of automatic like جہاں پہ جیسے میں نے آپ کو آسانی کہ سمجھانے کے لیے یہ چیز میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے کہ 12 کے اگر ہم factorization کرے تو ہمارے پاس کیا آتی ہے 2 multiply 2 multiply 3 ٹھیک ہے اس کے بعد سیم احساس 35 اور 100 جنہیں کہ simply آپ کو یہ بات جاننی چاہئے یہ جو prime factorization وہ ہی ہمارے پاس fundamental theorem of automatic ہوتا ہے اس کے آپ statement دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سامنے سکتے ہیں تو اس کو highlight میں نے کر دیا every positive integer greater than 1 ٹھیک ہے positive integer اس کو اگر آپ include کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی چیز سمجھ جائے گی every positive integer greater than 1 can be uniquely written as the product of the prime in non decreasing order یہ اس کے آپ نے definition دیکھ لینے اور باقی جو آپ کو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ کہ prime factorization ہوتی ہے وہ ہی آپ fundamental theorem of automatic ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کی definition دیکھ لیں جو ہمارے پاس integer solution ہوتے ہیں وہ equations ان کے ہم صرف اور صرف ہمارے integer solutions آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جو ابھی ہم نے اس کی branches پڑھی تھی ٹھیک ہے آپ کو بتایا تھا اس کی details کے بارے میں وہ ہمارے پاس کیا کر لاتا ہے ڈائے فرنٹیز اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد set of non negative integers یعنی کہ جو integers ہوتے ہیں ان کا ہمارے پاس جو set آتا ہے وہ ہمارے پاس positive اور negative دونوں numbers آتے ہیں اور جو ہمارے پاس non negative integers ہوں گے means کہ وہاں پہ positive integers آئیں گے جو ہمارے پاس non positive ہوں گے سارے negative integers آئیں گے including 0 اور کچھ properties ہیں associated commutative properties 2 اس کے بعد اگر اس کی commutative property کو دیکھ جائے تو 4 plus into 2 plus م رس پیکٹ او ایڈیشن جی properties ہیں ان کو solve کرنے سے answer ہمارے پاس equal آتا ہے اس کے بعد آگے آپ چلے تو principle of mathematical induction ہے یہ اگر آپ FSC پہ جائیں first year میں chapter number 8 تھا ہمارے پاس of n plus 1 بنا کے اس کو آگے سے solve کرتے تھے then pay n is true for all and belong to capital and and rational number are positive integers ھیک ہے اس کے اگر دو آپ کو examples دیم ہی ہیں square میں square series and cube series and national number کے up to end terms سک وہ and m is less than equal to n then m belong to i یعنی کہ کوئی بھی آپ کا segment ہے یعنی کہ example کو دیکھیں آپ کو چھے denote کریں اور جو اگلا آپ دیکھیں تو 2468 یا کوئی sequence نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ کوئی بھی set نہیں ہوگا کوئی initial segment اس میں نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے denote نہیں کر سکتے اور جب اس کو آپ find کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جو آپ M لیتے ہیں وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے اور جو M آپ لیں گے وہ belong to I کر جو بھی آپ set دیا جائے گا اس سے belong کرتا ہو چاہیے یعنی کہ اگر آپ set لیتے ہیں جو set I 20 تو جو آپ M لیں گے وہ آپ کیا ہو چاہیے I سے جو بھی میں نے آپ بتائی کہ جو آپ M کی ویلیوز لیں گے وہ کیا ہونی چاہیے آپ کی نیشنل رمبر سی بھی سی ہمارا نیشنل ہی ہوگا اور جو نیشنل سی نہیں ہوگا نیشنل رمبر کا سی 1 to 1 or on to mapping ہے ایک دفعہ بس ریکال ہی ان کو کرنا ہے کہ 1 to 1 to mapping کیا ہوتی ہے جب 1 to 1 تاب ہوگی جب دونوں آپ equal ہوں گے on to mapping تاب ہوگی جب آپ کوئی ایک exist کرے گا y belong to b and there exist at least an x belong to a ہوگی اور on to بھی ہوگی وہ آپ کی bijective mapping ہوتی ہے 5 topics آپ کو اچھے تریقی سے سمجھ آگئے ہوں گے اگر کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ورس ایک شوائن چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اور کمنٹ بوکس میں رازمی بتائیے کہ آپ کو لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہے میری لیکچرز آپ سب کیلئے ہیل فور رہتے ہوں گے ملتے اپنے اکلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ